قویشن نمبر ایٹ میں امیڈ روو تو سیونٹی فائیو کلومیٹر فرام اسلام آباد ٹو لاہور اس نے کتنی ڈرائیو کی ہے ٹو سیونٹی فائیو کلومیٹر یہ ہوگا اس کا ڈیسٹینس اٹ اہ سپیڈ آف یہ سپیڈ ہے فیفٹی کلومیٹر پار آر ورک آوٹ دا ٹائم ہیز جرنی ٹک اس کے جرنی کو جو ٹائم لگا ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کو اچھاں کے مطابق جو ڈسٹینس بانتا ہے یہ 275 کلومیٹر اور جو گاڑی کی سپیڈ ہے وہ اس سپیڈ کو اس سے لکھتے ہیں وہ 50 کلومیٹر پار آ رہا ہے اور ٹائم جس کو ہم ٹی سے پریزنٹ کرتے ہیں وہ ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو فارمولا جس طرح ہم نے پہلے فارمولا سکھا ہوا ہے ٹرائنگل والا فارمولا دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں ایسے ہوتا ہے اوپر دسٹینس ہوتا ہے ادھر سپیڈ اور ٹائم اب ہم نے ٹائم فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے بیٹا ہوجائے گا دسٹینس اوپر دی ہے نا دسٹینس آور سپیڈ فارمولا لکھیں بھی ہر قویچر میں لکھیں دسٹینس آور سپیڈ اب اس میں اس کی ویلیو ریپلیس کر دیں آپ چینس کی ویلیو ہے ٹو سیونٹی فائنڈ اور سپیڈ کی ویلیو ہے فیفٹی اس کو آپ سولو کر لیں ٹوئنٹی فائنڈ کے ٹیبل سے بھی ہو رہا ہے ٹوئنٹی فائنڈ دا ٹوئنٹی فائنڈ دا ٹوئنٹی فائنڈ دا ٹوئنڈ بائی ٹوئنڈ 5 آر تو اس میں دیکھیں کہ جو 0.5 ہوتا ہے 0.5 کا مطلب کیا ہوتا ہے 5.5 کا مطلب ہوتا ہے 1.5 1.5 ایسے ہوتا ہے نا 0.5 1.5 تو چاہے آپ کلکولیشن کر کے کر لیں یا آپ ایسے کر لیں تو 1.5 آر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو 5 آر لگ سے ہوگی ہے نا 5 آر اور یہ لگ سے کر لیں 5 آر and 0.5 آر کا مطلب 30 منٹ 0.5 ہوتا ہے 1.5 یعنی کہ 1.5 آر کا مطلب 30 تو پھر 30 منٹ تو یہ بیٹا اس کا time کی value ہے تو question number 9 brother road یہ road بیٹا جو spelling ہے نا road road یہ ride کی ride کی second form ہے his bike for 4 hours 15 minutes اتنا time اس نے اس کو اس کو چلایا ہے اس پر سوار رہا ہے ride کا سوار ہونا ہوتا ہے نا تو یہ time ہو گیا at the speed of یہ speed اس کی ہے 20 km what distance did he ride تو اس میں distance find کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو اچھنے میں دیکھیں کہ جو time دیا ہو ہے وہ 4 hours 15 minutes ہے اور speed 20 km پر آر ہے distance find کرنا ہے تو بیٹا یہ جو minutes ہیں اس کو بھی آپ اسی unit میں کریں سب کا unit same ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ hours ہے نا اس کو بھی hours میں convert کریں 15 minutes کو اگر آپ نے hours میں convert کرنا ہو نا جانا ہو تو کیا کریں 60 سے divide کر دیں گے اس کو آپ divide کر لیں 15 1 15 4 1 by 4 ایسے کر لیں یا پھر اس کو decimal میں کریں گے تو یہ ایسے بن جے گا ایسے کر دیں گے پھر بھی ٹھیک آجے گا اس کو میں ایک دفعہ ایسے کر لکھتا ہوں 4 اور جو fraction ہوتی ہے نا اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں 1 by 4 یہ totally hours بن گے تو اگر آپ 1 by 4 کو دوبارہ decimal میں یعنی فردر بھی solve کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں 1 کو 4 سے divide کریں تو 0.25 ہوتا ہے تو جس طرح بھی آپ کریں تو یہ ایک ہی بات ہے اس فارم میں کر لیں اس فارم سپیڈ کیا ہے 20 اور time کتنے ہے 4 point 2 5 اب اس کو 4 point 2 5 کو 20 سے multiply کر لیں تو answer آجے گا 85 point آتا 0 0 ایسے تو 2 دیجر کبھا ڈیسیمل آجے گا 85 تو اب distance کا unit گیا ہوتا ہے کلومیٹر ہوا تو ہم یہاں پہ کلومیٹر اس کا 85 کلومیٹر آنسر آگیا تو question number 10 میں a car is traveling at a speed of 50 meter per second work out the distance distance find کرنا ہے یہ speed دیو یہ car travel in 0.4 seconds اس میں دیکھیں کہ جو بات ہمارے لئے easy بھی ہے جو point اس میں بھی second میں find یہ دیا ہو ہے اور ادھر بھی second سیکنڈ تو ڈسٹینس کا فارمولا ہوتا ہے سپیڈ ملٹیپلائی بائی ٹائم اب اس کے جگہ آپ اس کی ویلیو پٹ کر دیں 50 ملٹیپلائی 0.4 50 کو 4 سے ملٹیپلائی کر لیں 200 ہوتا ہے تو دیسمل کے بعد دیسمل کے بعد وان ڈیجٹ ہے تو وان ڈیجٹ کے بعد وان ڈیجٹ کر دیں من ٹونٹی تو آپ ڈسٹینس کا یہاں پہ یونٹ کون سا یوز کریں گے ڈسٹینس ہوتا فاصلہ تو اس کا یہاں پہ میٹر یوز ہوا ہوئے تو یہاں پہ بھی ہم اس کا میٹر یونٹ لکھیں گے تو یہ آپ نے دیانا رکھا ہوگا کہ جب میٹر لکھتے ہیں تو سیمپل ایم لکھتے ہیں اور جب منٹس لکھتے ہیں تو منٹس کے ساتھ اس طرح کر کے سپیلنگ ایم مائی این لکھتے ہیں تاکہ ان میں ڈیفرنس رہ جائے اب اسی طرح بیٹا کوئیسٹن نمبر ڈیون ہے ہاں فلائٹ ٹائم فرام اسلام آباد ائرپورٹ ٹو لنڈن ائرپورٹ اس ایٹ آز ٹونٹی منٹس کے فلائٹ ہے وہ اسلام آباد سے اسلام آباد سے لنڈن جانے کے لیے اس کو جو ٹائم لگتے ہیں نا وہ ایٹ آز ٹونٹی منٹس ہیں یہ کیا ٹائم یہ اس کی سپیڈ ہوگی یہ ہوگی اسلام آباد اور لنڈن ائرپورٹ اسلام آباد اور لنڈن کا دسٹنس فائن کرنا ہے تو اس میں بیٹا ہم وہی والا فارمولہ جو ہم نے ابھی یوز کر رہے ہیں وہی ہوگا تو اس میں دیکھیں کہ جو ٹائم ہے ائٹ آز ٹونٹی منٹس ہیں تو ہم ان دونوں کو نا منٹس ان کو جو منٹس ہیں اس کو بھی آرز میں کنورٹ کر لیں گے تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ راف میں کر لیتے ہیں منٹس ہے نا اس کو آرز میں کنورٹ کرنا ہو تو سکسٹی سے ڈوائٹ کریں گے تو اس طرح سے اس کو زیرو سے زیرو کٹ ہو گیا ٹو ون دا ٹو ٹو تھری دا تو اس طرح کر کے یہ ون بائی تھری آ گیا ون بائی تھری آرز بن جاتی ہے نا آرز ایٹ ہول ون بائی تھری آرز یا اس کو رونڈ آف کریں تو ٹونٹی فائیو بائی تھری آرز اب اس بیٹا اس میں جو ڈسٹنس کا فارمولہ ہے ہوتا ہے سپیڈ ملٹیپلائے بائی ٹائم اب سپیڈ ہمارے پاس ہے فائی فورٹی کلومیٹر پار اور ٹائم ہمارے پاس ہے ٹونٹی فائیو بائی تھری اب دیکھیں کہ اس میں جو کینسلیشن ہو رہی ہے وہ کینسل کر لیں اب تھری کے ٹیبل سے یہ دونوں کینسلیشن ہو رہی ہے تو فائی فورٹی کو اگر ہم تھری سے ڈوائیڈ کرتے ہیں تو بیٹا یہ آجاتا ہے تو یہ ہوتا ہے ایٹین اور یہ زیرو کا زیرو وان ایٹی وان ایٹی کو اب ٹونٹی فائیو سے ملٹیپلائے کر لو تو یہ بیٹا آجے گا فورٹی فائیو یہ آگیا ڈسٹنس اب یہاں پہ یونٹ اس کے ساتھ کیا لکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اس میں دیکھیں کہ یونٹ اس کے ساتھ کونسا یوز ہوا تھا سپیڈ کے ساتھ ہوا تھا کلومیٹر جس کے ساتھ کلومیٹر کا ہم یونٹ ہم لکھیں گے ٹھیک ہو گا جی یہ بیٹا اس کا آنسر ہے تو کویچن نمبر ٹویلوم میں تو میٹر پر سیکنڈ یہ سپیڈ ہے کہ ایک آدمی ہے اس طرح سے وہ واک کرتا ہے اس سپیڈ کے ساتھ فائنڈ دا ٹائم ٹائم فائنڈ کرنا ہے اس کو کتنا ٹائم لگے گا ٹو واک ٹری پوائنٹ سیون فائیو کلومیٹر تو ٹری پوائنٹ سیون فائیو کلومیٹر کا کی جو واک ہے وہ کرنے کے لیے اس کو کتنا ٹائم لگے گا اس میں بیٹا آپ نے جو بات یاد رکھنے والی ہیں اس کوئچن میں وہ دیکھیں اس طرف کلومیٹر دی ہوئے ہیں اور ایک طرف سپیڈ کے ساتھ میٹر دی ہوئے ہیں ہم نے یہ یونٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جیسے یہاں پہ یہ ڈسٹینس کا ہے یا لیند کا ہے میٹر آئے ایک طرف کلومیٹر ہے ان کو ہم نے سیم کرنا ہے تو یا میٹروں کو کلومیٹر میں کر لیں یا اس کو اس جیسا کر لیں تو یہاں پہ ہمیں کلومیٹر کو میٹر میں کرنا ہسان ہے کلومیٹر کو ہم تھوزن سے ملٹی پلائے کریں گے تو یہ میٹر بن جائیں گے وہ پہلے میٹر ہے تو اس کو اب ہم لکھتے ہیں تو اس طرح سے یہ سپیڈ ہوگی اس کی یہ ٹائم ہم نے فائنڈ کرنے ہیں تو یونٹ سیم کرنے کے لئے ہم اس کو اب 3.75 ملٹی پلائے بائے 1000 یہ کلومیٹر کو میٹر میں کرنے کے لئے 1000 سے ملٹی پلائے کریں گے تو یہ وجہ گا 3.75 0 تو یہ اس طرح کر کے 3.0 آتے ہیں لیکن دیکھیں دو ڈیجر کا بار ڈیسیمل آ جائے گا تو اب یہ کلومیٹر کی بھی ملٹی پلائے 1000 کیا تو کیا بن گیا یہ اب یہ بن گیا میٹر تو ڈیسیمل کے بعد 0 کی ویلیو نہیں ہوتی تو یہ 3.75 0 میٹر ہیں تو اب ہم نے ٹائم کا فارمولا اپلائے کرنا ہے ٹائم کا فارمولا ہوتا ہے دیسنس آور سپیڈ دیکھیں آپ ان کے ہم نے یونٹ سیم کر دی ادھر بھی میٹر ہے ادھر بھی میٹر ہے تو اب اس میں ویلیو پوٹ کریں آپ دیسنس ہے 3750 ڈوائیڈ بائی اس کی ویلیو ہے 1.25 اس کا ڈیسیمل ختم کرنے کے لیے جہاں ڈیسیمل ہے اس کے گیسٹ 1 آجے گا اس کے بعد میں 1 آجے گا ساتھ دو ڈیجیٹ ہے تو دو 0 آجیں گے ڈیسیمل ریموو ہو گیا اب اس کو آپ سیم ٹیبل سے ہم نے کینسل کرنا ہے اگر ٹیبل آپ کو کوئی سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے جیسے 1.25 کو 3 سے کریں تو یہ 3.75 ہوتا ہے یہاں تک 3.75 اور جو 0 پاچھ کیا گیا 0 ادھر آ گیا اب 100 کو 30 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے 1.2.3.0 1.2.3.0 اور 3.1.3 1.2.3 تو اب ٹائم کا ہم نے یہاں پہ یونٹ جو یوز کرنا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئیسٹر کے اندر کونسا یونٹ یوز ہوا ہے یہاں پہ سیکنڈ سی یوز ہوا ہے تو یہاں پہ ہم یہاں پہ سیکنڈ سی اس کا یونٹ لکھ دیں گے تو یہاں تک اس کا آنسر بن جاتا ہے مزید اگر اس کو سیکنڈ کو ہم منٹ میں کرنا چاہیں تو سیکسٹی سے ہم اس کو ڈوائٹ کر دیں گے اگر مزید ہم آرز میں کرنا چاہیں گے تو پھر ایک اور سیکسٹی سے ڈوائٹ کر دیں گے تو لیکن میرے خیال میں یہاں تک آپ کا آنسر ٹھیک ہے تو کوئیچن نمبر تھرٹین میں کنورٹ آسپیڈ آف ایٹی فائیو میٹر پار سکینڈ ٹو کلو میٹر پار آر یہ تو بلکل بیٹا یہ پہلے جو کوئیچن ہم نے کیا تھا کوئیچن نمبر ٹو ہے بلکل سیم وہی کوئیچن ہے ایٹی فائیو میٹر پار سکینڈ کو کلو میٹر پار آر میں کنورٹ کرنا ہے ہم گار لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ 85 میٹر پار سکینڈ ہے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 85 میٹر پار سکینڈ پار کا مطلب ہوتا ہے 1 1 سکینڈ ایسے کر کے ہم نے میٹر کو کلو دیا یہ 85 میٹر ہیں میٹر کو کلو میٹر میں کرنا ہو چھوٹے یونٹ سے بڑے یونٹ میں جانا ہو تو دوائی کیا جاتا ہے تو 1 کلو میٹر جس ہم نے پہلے کو چھنے کیا تھا 1 کلو میٹر کے اندر 1000 میٹر ہوتے ہیں تو میٹر میں کرنے کے لیے 1000 کے ساتھ ڈوائٹ کر دیں گے اور اس طرح سیکنڈ سے اس کو آرز میں کرنا ہے سیکنڈ کو آرز کرنے کے لیے ہم نے اس کا بھی دیکھا تھا 1 آرز میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں 3600 سیکنڈ تو اس کو بھی آرز میں کرنا ہو تو 3600 سے ڈوائٹ کریں نیچے والے نمبر کو ڈوائٹ کرنے کے لیے جسے ڈوائٹ کرنا ہوتا ہے وہ فریکشن کے اوپر لکھ دیتے ہیں شورٹ فارم یہ ہوتی ہے اب اس کو بیٹا آپ سول کر لیں تو یہ جب اس کو ڈوائٹ کر دی ہے تو میٹر جو ہے نا کلومیٹر میں بیٹا کنورٹ ہوگئے ہیں اور جو سیکنڈ ہیں وہ آرز میں کنورٹ ہوگئے ہیں یہ راف ورک ہے اس طرف تو اس طرح سے جو کینسلیشن ہو رہی ہے دو زیرو کے ساتھ دو زیرو کٹ گئے باقی بھی آپ دے لیں یہ کٹ رہے ہیں یہ 2 سے 2 5 دا 2 18 دا 5 5 سے یہ 5 1 دا 5 5 17 دا 17 کو 18 سے ملٹیپل کر لیں آپ تو یہ 306 کلومیٹر پار آر یہ بنگی نا اس کو کنورٹ کیا ہے تو یہ آنسر ہے تو بیٹا اب میں یہ کہوں گا کہ میرا چینل آپ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آپ نے جو سیونت کلاس کے تو ان سے بھی یہ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو یہ آسان لگے تو بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامیون آسر